نمشکار شتھالوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل لائن دہ سپرچول سیکریٹ میں میں ساتھ بھی کرنا آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ بھول سے بھی گھر کی کس جگہ پر پیر نہیں رکھنا چاہیے اس کے بارے میں شتھالوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سب ہی سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو جادہ سے جادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو شتھالوں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بھول سے بھی گھر کی کس جگہ پر پین نہیں رکھنا چاہیے اس کے بارے میں کل دیوی کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں کل دیوی کی مہمہ اپرمپار ہے کل دیوی کا اسطحان اگر گھر میں ہے تو یہ بہت ہی پاوتر اسطحان مانا جاتا ہے اسٹ لکشمی مطلب لکشمی کے آٹھ روح لکشمی آٹھ پرکار کی ہوتی ہے دھن دینے والی دھن لکشمی دھانے دینے والی دھن لکشمی پتر دینے والی سنتان لکشمی ویجے لکشمی گج لکشمی ان لکشمی ایشوری لکشمی ویدھیا لکشمی یہ آٹھ پرکار کی لکشمیاں ہوتی ہیں اور اگر یہ آٹھ لکشمیاں شوکشم روپ سے نواز کریں اور کل دیوی شوکشم روپ سے نواز کریں تو آپ سمپننے ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ گھر میں ایک اسطحان بنا سکتے ہیں وہاں ان کا نت دوب دیپ کریں لیکن کل دیوی مکھ دوار پر وراجبان رہتی ہے پہلے کے سمعے میں گھر کے مکھ دوار پر ایک آلہ ہوا کرتا تھا اس میں لوگ دیپک جلاتے تھے کیونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ وہ دیا کل دیوی کو سمرپت ہوتا ہے لیکن آج کے سمعے میں لوگوں کو یہ گیان نہیں ہے وہ دیا نہیں جلاتے یہ دیا دیوی دیپتہوں کے سواگت کے لیے ہوتا تھا جس سے کہ دیوی دیپتہ کو یہ لگے کہ ان کا سواگت اس گھر میں ہو رہا ہے اور وہ گھر میں پرویش کرتے تھے لیکن آج کے سمعے میں باہر ایک بور لگا دیا جاتا ہے جہاں لکھا ہوتا ہے کتوں سے سابتان رہے کل دیوی اور کل دیپتہ مکھے درواجبان نواز کرتے ہیں اس لئے پہلے کے سمعے میں درواجی کے باہر بنے بارود میں حلدی اور کمکن لگایا جاتا تھا تورن باندھ کر رکھا جاتا تھا آج کے سمعے میں صرف مکھے دوہاروں اور شادی بیاہ کے سمعے ہی ایسا دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور مکھے دوار پر لگا ہوا تورن باندھتے ہیں یا اس کو بدلتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے مکھے دوار پر کوئی بھی تورن نہیں لگا ہوتا اور جس کے قارن بڑی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ کل دیوی اور کل دیپتہ کا وہاں سواگت نہیں ہوتا آپ نے کئی بار یہی بھی دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ مکھے دوار پر آتے ہیں تو ہم انہیں اندر نہیں بلاتے جیسے پیپر باتنے والا ہوا کام والا ہوا دودھ والا ہوا اور بھی کئی لوگ تو اس سمعے اگر ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم مکھے درواجی کی دہری پر ہی کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں اور ہمارے پیر دہری پر رہتے ہیں وہ بھی بہت دے تک ہم وہاں کھڑے رہتے ہیں اور چون یہ ویکتی ہوتا ہے یہاں پر بہت ہی بڑی گلتی کرتا ہے کہ وہ دہری پر پیر رکھ کے کھڑا ہوا ہے یہاں دہری پر پیر رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر بڑی بڑی بیماریوں کے کارل ہماری مٹی ہو سکتی ہے کئی لوگ دہری پر سر رکھ کر بھی سو جاتے ہیں اور ایسا کرنے سے انہیں بہت ہی سنکر جھیلنے پڑتے ہیں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا وہ ایسے پریشانیوں کو جھیلتے ہیں اس لیے ایسی گلتی نہ کریں اگر آپ دہری پر پیر رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی کل دیوی رسٹ ہو جاتی ہے آپ کو اس کا بھیانک بکتان بھی کرنا پڑ سکتا ہے وہ اسطحان بہت ہی پوتر ہوتا ہے اور ایسے اسطحان پر دیوی دیوتوں کا باز ہوتا ہے اگر آپ وہاں پیر رکھتے ہیں تو آپ کو اپنی کل دیوی اور کل دیوتا کا اپمان کرنے کے کارل اس کے پرنام بگتنے پڑتے ہیں اس لیے ایسی گلتی بھول کر بھی نہ کریں نہ ہی آپ باروت پر سر رکھ کر سوئیں نہ کھڑے ہوں آپ کو وہاں دیا جرور لگانا چاہیے جسے کی بھگوان کا وہاں سواگت کر سکیں اور اگر آپ کو کسی سے بات کرنی ہے تو یا تو آپ درواجی کے بلکل باہر جا کے بات کریں یا پھر کسی ویکتی کو اندر بلا کے بات کریں درواجی کے باروت یا دہری پر کھڑے ہو کر کسی سے بات نہ کریں اس بات کا دھیان رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی گھر میں دیوی دیبتوں کا واس ہوتا ہے اور آپ کی دیوی جو دیبتا ہے وہ آپ سے کیسے پسند ہوتے ہیں اور آپ کو آشرفات دیتے ہیں مجھے آشا ہے کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی